رمضان کے تین عشرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آق سے آزادی کا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان تین عشروں کی کوئی خاص دعا حدیث شریف میں منقل نہیں البتہ بزرگان دین نے ان تین عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر عوام کی سہولت کے لیے تین عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاوں کے الفاظ بیان کر دیئے ہیں پہلے عشرے میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیص اور رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین دوسرے عشرے میں استغفر اللہ رب من کل ذم واتوب علی یا استغفار کے دیگر کلمات اور تیسرے عشرے میں اللہم انکا عفو فون تحب العفو فعفو عنا اور اللہم عاتق رقابنا من النار پانا چاہیے